بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اٹھارہ جنوری برو سنوار ہم بات کریں گے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن اف پاکستان میں سکروٹنی کومیٹی کے سامنے تینوں سیاسی جماعتوں کے وقلاء پیش ہوئے بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور اس میں جو آج رسوائی کا سامنا اٹھانا پڑا ہے نو لیگ کو اور پاکستان پیپس پارٹی کو اور ان کے وقلاء نے جو وہاں پر باتیں کی ہیں اور جو وہاں پر اپنی چوری کو مانا ہے اور جب ان سے رسیدے مانگے گئی ہیں اس سے وہ ڈر گئے وہ خوفزدہ ہو گئے اور وہ بات ادھر کی ادھر لے جانے لگے اب یہ جو معاملہ ہے فورن فنڈنگ کیس کا یہ اتنا دلچسپ ہو گیا ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف اس کو انجوائی کر رہی ہے جبکہ نو لیگ اور پاکستان پیپس پارٹی کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے جو نواز شریف کی کمپنی ہے کیسے کروڑوں روپے ان کے فنڈز میں آئے اور وہ آگے جاتے رہے اور جب ان سے سوال پوچھے گئ تو ان کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا بڑی اہم سماعت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی سماعت کے بعد یہ خود سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے اور یہ خود اس کیس سے پیچھے اٹیں گے دوسری طرف آج پیراغون سٹی ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے احتساب عدالت میں وہ بھی مختصرا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو کیپٹن ریٹیٹ سفدر کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک انٹرا کورٹ اپیل پینڈنگ تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں آج اس کورٹ پر بھی سماعت ہوئی ہے دورکنی بیچ نے سماعت کی ہے جہانگیر جدون صاحب وکیل ہیں کیپٹن ریٹیٹ سفدر کے وہ آج موجود نہیں تھے اور عدالت نے کیپٹن ریٹیٹ سفدر کی سیکیورٹی سے متعلق درخواست کو غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے حالانکہ جو اسوسییٹ وکیل پیش ہوئے ہیں جہانگیر جدون صاحب کے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ نیکسٹ ویک کی کوئی تاریخ مقرر کروا لے عدالت نے کہا کہ نہیں اب جب اس کی باری آئے گی تو ہم اس کیس کو فکس کریں گے اور ایک ہونربل جرد صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کیس اتنا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنی شارٹ ڈیٹ کریں اب جب اس کی باری آئے گی تو ہم اس کو مقرر کریں گے دوسری طرف احتساب عدالت میں آج بڑی اہم سماعت تھی اور خاجہ برادران خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور عدالت میں جب پیش ہوئے تو دو گواہوں کو آج نیب نے پیش کیا تھا ایک تحصیل دار ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہو ہیں اسلم گجر اور دوسرے جو امپیریل کمپنی کے منیجر ہیں محمد سلیم وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے پہلے محمد سلیم نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اور انہوں نے بتایا کہ کیسے خاجہ ساد رفیق ہمارے پاس آئے اور پیراغون کے معاملات کو یہی دیکھتے تھے اور ادھر ادھر کی جو پچاس کنال زمین تھی وہ دیکھ کے انہوں نے چالیس کنال کے پلارٹ الارڈ کروایا اپنے نام پر پیراغون میں اور ساد یہ بھی کہا کہ ان کی قبضے کی بابت میں لہور ہائی دیکھوٹ میں بھی ساری ڈاکومنٹس جمع کروا چکا ہوں ساتھ جو اسلم گجر تھے تحصیل دار ان کا کافی ڈیٹیل بیان تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے خاجہ برادران اپنے مفادات کے لیے ہمیں استعمال کرتے رہے ہمارے پر انفلونس ہوتا تھا پریشرائز کرتے تھے اور ادھر کے ڈاکومنٹ ادھر کرواتے تھے ادھر کی زمانے ادھر کرواتے تھے اور کہا کہ جو موضہ پھلروان ہے اس کی ستر سے اسی پرسنٹ جو زمین ہے وہ ساری کی س اس وقت پیرہ گون میں شامل ہو چکی اور وہ ساری کی ساری ان لوگوں کے خاجہ برادران کی امام پر ہوئی اور ان کے ڈرانے دھمکانے اور غیر قرونی ہٹکنڈوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا عدالت نے مزید ایویڈنس کے لیے تحصیل دار اسلم گجر کو دوبارہ انتیش جنوری کو طلب کر لیا اور عدالت نے کہا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ مزید جو آپ کے ایویڈنس رہ گئی ہے وہ بھی پیش کریں اور کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو عدالت نے کہا ہے کٹسٹڈ کوپیز اس کی پیش کی جائیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الیشن کمیشن آف پاکستان میں آج سکروٹنی کمیٹری کی ایک طرف سمات ہو رہی ہے دوسری طرف پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے اجلاس میں مریم نواز سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ آج سٹیرنگ کمیٹری کا اجلاس تھا مریم اس کی ممبر نہیں ہے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بلاول کیوں نہیں آ رہے تو انہوں نے کہا کیوں کہ آج سٹیرنگ کمیٹری کا اجلاس ہے اس لیے ب ابھی میمبر نہیں ہے پھر آپ کیوں آئی ہیں تو کہتی ہیں وہ مجھے خصوصی طور پر دعوت دی گئی تھی اور میں خصوصی طور پر دعوت کی وجہ سے شریک ہوئی اور ان کے جو پارٹی جو ان کا پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے اور آج کا جاتا جلاس اس کے جاندرونی کہانی ہے اس کے مطابق وہاں پر بھی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپس پارٹی کے جو فورن فنڈنگ کیس اس کو ڈسکس کیا گیا ہے جب مولانا نے یہ بات کی ہے کہ جو جو کھاتا رہا ہے اس کو جواب تو دینا پڑ اس کو پر پاکستان پیپس پارٹی کے رہنمار نے مولانا کو کہا ہے کہ لیبیا کا جواب تو پھر آپ کو بھی دینا پڑے گا تو جب یہ بات کی تو پھر مولانا نے غصہ کیا کہ میں یہ بات نہیں کر رہا میں تو پارٹی فنڈز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور آپ لوگ اس کو جو ہے وہ آپ کیوں پرسنل ہو رہے ہیں تو خیر وہاں پر بھی آج ڈسکسن پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی تھی اور فورن فنڈنگ ہی تھی اور یہ سارا معاملہ اب کھل کر سامنے آگیا ہے جس کا اب ان کے پ جواب نہیں ہے اور آج اس لیے انہوں نے جلاس بلاہدار مریم نواز آئی تھی کہ ہم کل جس الیکشن کمیشن کے سامنے جا رہے ہیں وہاں تو ہمارے اپنے کرتود کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور ہم اس سارے معاملے سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے تو یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں اور پھر اس کے بعد ان کی وہی جو ہے وہ رام دیلا بھی آپ نے سنی جو انہوں نے پریس کانفرنس کی میں اس پر ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا میں الیکشن ک کمیشنر پاکستان کی طرف سے میں آج سکروٹینی کومیٹی میں سمات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے فروغ حبیب پیش ہوئے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ جہانگیر جدون صاحب پیش ہوئے اور پاکستان ٹوپس پارٹی کی طرف سے لطیف خوصہ صاحب پیش ہوئے سکروٹینی کومیٹی کے سامنے اب وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی وہ یہ ہوئی کہ دو طرح کی فنڈنگز ہیں ایک مملوہ فنڈنگ ہے اور ایک فورن فنڈنگ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ جو ہمارے خلاف کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کی حد تک وہ ہے مملوہ فنڈنگ کا کیونکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ پیش کی گئی کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں ان دونوں فنڈز کو الگ الگ جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے اور ہمارا جو پاکستان تحریک انصاف کا کیس آتا ہے وہ آتا ہے مملوہ فنڈنگ میں اور جو ان کے خلاف کیس ہے وہ آتا ہے جو فورن فنڈنگ میں انہوں نے کہا کہ ممنوع فنڈنگ میں جو ہمارے خلاف کیس تھا ممنوع فنڈنگ میں پارٹی نہ ختم ہو سکتی ہے نہ پارٹی کے خلاف کوئی کاروائی ہو سکتی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا اب کیونکہ یہ لیکل ایک وہاں پر بیعث تھی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ فورن فنڈنگ کا کیس تو ہے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیک کا یہ کیس ان کی طرف سے نہیں ہے اور جو ہمارے خلاف درخواست ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ کی اور ہے اور جس کے اوپر سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ دے چکے ہے اور ساتھ انہوں نے اپنے چالیس ہزار اکاؤنٹ ہولڈرز کی جن کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے تھے اس کی ڈیٹیلز دوبارہ جمع کروائی گئیں جو چیزیں پہلے مسنگ تھی وہ بھی آج جمع کروا دی پاکستان تحریک انصاف نے اب پاکستان تحریک انصاف کا تو جواب دو دن پہلے کا جمع ہو چکا ہے آج کی جو سپیشل ہیرنگ تھی وہ تھی جو معاملہ ہے پاکستان پیپس پارٹی کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جب اب پاکستان مسلم لیگ نون سے پوچھا گیا کہ بھئی جواب دیں آپ کے خلاف فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے تو یہ سارا معاملہ کیا ہے اور فرو خبیب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو القائدہ کے سربراہ سے پیسے لیتے رہے ہیں اس کا بھی یہاں پر جواب دیں اور یہ جو اسامہ بن لادن سے اور باقی دہشتگردوں سے یہ جو لیتے رہے ہیں پیسے تو اس کا بھی جواب دیں اور اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا وہاں جنگیر جدون صاحب نے کہا کہ آپ لیگل بات کریں کون کس سے پیسے لیتے رہے میں اس بات کا جواب دے نہیں ہوں تو اس کے اوپر جو سپروٹین کومیٹی کے ممبر تھے انہوں نے کہا کہ اسی چیز کا تو آپ جواب دینے آئے ہیں بتائیں آپ کے خلاف فورن فنڈنگ کے الگیشن ہے تو آپ بتائیں آپ کے جو پارٹی کے فنڈز آتے ہیں اس کا آڈٹ کہاں پر ہے اس کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز کہاں پر ہیں وہ سارا ریکارڈ دکھائیں انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے پاس تو ریکارڈ نہیں ہے تو ہم نے تو کبھی کسی سے پیسے نہیں لیے تو جو سکروٹین کومیٹی کے ممبر تھے انہوں نے کہا جو دس کروڑ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا تھا ایک دفعہ وہ اس کا کیا معاملہ تھا تو اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں کہتا ہے جی وہ اس نے دس کروڑ پر دیئے تھے تو وہ تو بندہ فوت ہو گیا ہے تو ممبر کومیٹی نے پوچھا بھئی کب فوت ہوئے کہاں پر فوت ہوئے کیسے فوت ہوئے بتائیں نہ اس کی ڈیٹیلز کہتا ہے جی یہ ہمارے نالج میں نہیں ہے کہ وہ کیسے فوت ہوئے فرخ حبیب نے سوال کیا ممبر سے کہ ان سے یہ بھی پوچھیں کہ اس دس کروڑ میں سے چھے کروڑ پہ نواز شریف کے اکاؤنٹ میں گیا تھا وہ کیسے گیا تھا اس کا بھی جواب ان کو دینا پڑے گا تو جنگیر جدون صاحب نے کہا اس کا نالج مجھے نہیں ہے کہ وہ معاملہ کیا ہے ساتھ جب دوسری طرف پاکستان پیپرس پارٹی سے جب پوچھا گیا اب آج پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو رسیدات مانگی گئی تھی کہ آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں آپ جو چالیس ہزار بندوں کا ریکارڈ تو پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروا دیا ہے آپ کوئی تو ریکارڈ جمع کروائیں تو جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ ہزاروں تو کیا سینکڑوں لوگوں کا بھی ریکارڈ آج جمع نہیں کروا چکی کہ ان کے جو اربوں روپائے باہر سے آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں اور ان کا سورس کیا ہے کیونکہ ان کے تو ڈیریکٹ حکومتوں سے آتے ہیں اور ان کے خلاف کیسی فورن فنڈنگ کا نون لیگ کے خلاف ہے اور پاکستان بیپرس پارٹی کے خلاف ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس مسئلے میں بلی طرح جو ہے وہ پھنچ چکے ہیں اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا پاکستان بیپرس پارٹی سے جب سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا جی کہ فورن فنڈنگ کا جب ثبوت پاکستان تحریک انصاف جمع کروا دے گی تو ہم بھی کروا دیں گے انہوں نے کہا بھی آپ کے خلاف ثبوت تو آ گیا ہے اور آپ کو اب بتانا تو پڑے گا تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم جواب نہیں دیں گے جب پاکستان تحریک انصاف دے گی ہم اس کے مطابق جو ہے وہ جواب دیں گے دوسری طرف جو ہے وہ نو لیگ ہے نو لیگ نے بھی دوبارہ ٹائم مانگا گیا ہمیں ٹائم دیا جائے ہم دستاویزات جمع کروا دنا چاہتے ہیں پاکستان پیپرس پارٹی تو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس تو ریکارڈ ہی نہیں پاکستان پیپرس پارٹی کا سمپل ایک جواب تھا ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے جب پی ٹی اے مزید ریکارڈ جمع کروا دے گی تو ہمیں بھی ٹائم دیا جائے ہم بھی دے دیں گے اور جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے وہ تو کہتے ہیں جی ہم سے تو پوچھو ہی نہیں ہم سے تو پوچھ رہا ہی بڑی گساخی ہے اور ایک غیر قانون جرم ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کے جو مدرسے چاہتے رہے ہیں آپ کے جو معاملات چاہتے رہے ہیں یہ سارے کے سارے کہاں سے آتے ہیں تو وہ تو جواب دینے کو تیار نہیں ہے پاکستان پیپرس پارٹی کے پاس ریکارڈ نہیں ہے اور مسلم لی قانون کہتی ہے کہ ہم نے جن سے لیے تھے اب ان کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے کوئی مر گیا ہے کوئی کہیں گیا ہے اب یہ ہے ان کی اصل صورت حال اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ آج پی ڈی ایم کی میٹنگ میں میٹنگ میں ڈسکس ہوئے ہے کہ فورن فنڈنگ کا کیس پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے پی ٹی آئی کے خلاف ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے وہ ان دو جماعتوں کے خلاف ہے اور یہ دونوں جماعتیں آج بری طرح نکام ہوئی ہیں کوئی بھی دستاویز الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کرنے میں اور سب نے ٹائم مانگا ہے یہ ہے ان کی اصل اور کہتے کیا ہیں کہ ہم آ رہے ہیں کل حساب مانگنے الیکشن کمیشن سے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ چھ سال سے ڈیسائنی کر رہا اور جب یہ پیڈیشن فائل کی گئی تو اس وقت حکومت ان کی تھی پھر چار سال سے ان کی پیڈیشن ان کے خلاف پیڈیشن سپنڈنگ ہے تو پھر آپ وہاں پر کہیے گا کہ چھ سال ان کی پیڈیشن کو ان کے خلاف جو پیڈیشن ہے چار سال ہمارے خلاف جو پیڈیشن ہے ان کو ہو گیا تو بری مرمانی تینوں کا اکٹھا فیصلہ فرما دیا جائے اور بتایا جائے کہ کس جماعت نے کون سی دستاویز جمع کروائی ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اب آج کی استعمال کے بعد نو لیگ اور پاکستان بیپس پارٹی کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ جو چلے تھے پی ٹی آئی کو ختم کروانے کے لیے کہ ادھر سے جماعت ختم ہوگی ادھر سے حکومت چلی جائے گی وہ اب اپنی ان کو پڑ گئی ہے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے یہ معاملہ تھنڈا ہو جائے لیکن فروخ حبیب نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو کچھ ہمارے پاس ہم نے جمع کروا دیا ہے اور ہم کسی بھی طرح کے فیصلے کے لیے تیار ہیں لیکن اب ان کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ ساری چیزوں کا جواب دیں گے کہ کیسے القاعدہ کے سربراہ سے یا لیبیا سے ان کو پیسے ہاتھ دیتے تو اب اس معاملے میں جو بھی مزید ایڈورپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد